اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں عبد الرحمان امید ایک خیرے سے ہوں گے تمام پاکستانی دوست کل چودہ اگست ہم نے منا لی آپ سوچنا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے آگے ترقی کے لیے کیا کرنا ہے پہرے دوستو پاکستان نے ہمیں ازادی جیسی ایک عظیم نعمت دی ہے اکثر ہم کہتے ہیں پاکستان نے کیا دیا ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو پاکستان نے کیا دیا ہے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی ازادی ہمیں پاکستان نے دیا ہے جہمہوریت ہمیں پاکستان نے دیا ہے ایک شناکت ہمیں پاکستان نے دیا ہے اس سے زیادہ ہمیں پاکستان اور کیا دے ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں ہم پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہم آگے پاکستان کے لیے کیا کیا تھا اور کیا کریں گے 75 سال کے بعد آج ہم اپنا کمپیر کر لیں جو ہم سے ایک دن کے بعد ازاد ہوا ہندوستان تو وہ ہم سے کافی آگے نکل گیا ہے جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے وہ بہت سے شعبوں میں ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو آٹوموبائل کا شعبہ ہو انجیننگ کا ہو جمہوریت کا ہو ڈیویلمنٹ کا ہو بہت آگے نکل گیا ہے آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ جو ملک ہوتے ہیں وہ اقوام بناتی ہیں بحیثیت قوم ہم نے پاکستان کے لیے بہت کم کچھ کیا ہے ہم ہمیشہ اپنے ذاتیات کے لیے لڑتے رہے ہیں پاکستان کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا کل اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت تھی کل اس ملک کو ایک قوم جو تھی اس کو لیے ایک ملک کی ضرورت تھی کل اس ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی آج اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے آئیں ہم ایک نیا عہد کریں اگر ہم ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں تو ہم ایک سپر قوت بھی بن سکتے ہیں معاشیات میں معاشی حالات ہمارے جو غلط ہیں آج کل ہم بھی بہتر کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو اس قوم نے کیا کچھ نہیں کیا کھیل کے میدان ہوں جنگی محاذ ہوں ہر طرح کے مصبتوں سے اس قوم نے مقابلہ کیا ہے فلڑ کی صورتحال ہو آج ہمارے ملک میں بہت سے محاذ کھلے ہوئے ہیں دشمن ہمارے ملک کو کچھا کڑ کے کھانا چاہتا ہے ہمیں کمزور کر رہے ہیں اندر سے لیکن ہم اپنے ذاتی معاملات میں الجے ہوئے ہیں کس لیے میرے دوستو اٹھو پاکستان کے لیے اٹھو آج پاکستان کے تقریبا ہر ادارے میں مسائل ہیں ہندوستان کی ریلوے کو آپ دیکھ لیں تو وہ کہاں سے کہاں پہنچی ہیں ہماری ریلوے کو دیکھ لیں جو ہمیں انگریز نظام دے گئے تھا ہم اس کو بھی نہیں چلا سکے آخر وجہ کیا تھی ہندوستان کی ریلوے پر انتالیس ہزار کلومیٹر لیکٹرک ہو گیا ہے ہماری تو ٹوٹل بارہ ہزار کلومیٹر ریلوے ہے تو ہم اس کو بھی نہیں چلا پا رہے میرے دوستو میرے بھائیو پاکستانیو ہمیں آج اپنا مواخزہ کرنا پڑے گا وہ قومے کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتی جو اپنا مواخزہ نہ کریں اپنے ماضی کو یاد نہ کریں اپنے حال کے لیے نہ سوچیں اور مستقبل کے لیے نہ سوچیں سب سے پہلے پاکستان پاکستان زندہ باد